موسیقی معزد نادرین اکرام خلفائی راشدین اور حضرت عثمان غنی اور اسی طرح کے سے حضرت علی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے محبوب اعمال یقیناً یہ اللہ کے خاص اور پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائی راشدین میں سے ہے معزد نادرین اکرام خلفائی راشدین اور حضرت عثمان غنی اور اسی طرح کے سے حضرت علی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے محبوب اعمال یقیناً یہ اللہ کے خاص اور پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائی راشدین میں سے ہے اور سبحان اللہ ہر ایمان والے کی یہ چاہت ہوا کرتی ہے کہ وہ کوئی ایسا عمل کرے کہ وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے اب وہ چھوٹا عمل کرے اور سبحان اللہ جلدی اللہ کا قرب نصیب ہو جائے یہ ہر ایمان والے کی چاہت ہوا کرتی ہے لیکن سبحان اللہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور خلفائی راشدین اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے محبوب اعمال میں سے کیا اعمال تھے جن کی بدولت سبحان اللہ وہ اللہ کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص انہیں قرب نصیب ہوا اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا بھی انہیں خاص قرب نصیب ہوا چونانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور مرغوب تین اعمال ہیں تین اعمال ایسے ہیں یا تین اعمال ایسے ہیں جو مجھے دنیا میں جتنے چیزیں ہیں دنیا میں جتنے معاملات ہیں سب سے زیادہ مرغوب ہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں فرمایا پہلا عمل سبحان اللہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا سبحان اللہ یہ زوق اگر کسی کو نصیب ہو جائے سبحان اللہ پھر دنیا کی دائجسٹ دنیا کی کہانیاں اور دنیا کی جوٹے اور جوٹے قصے کہانیوں کے اندر پھر اسے لذت نصیب نہیں ہوتی سبحان اللہ پھر وہ ہمیشہ صبح شام کلام مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتے ہیں سبحان اللہ فرمایا دوسری دوسرا جو میرا پسندیدہ عمل ہے وہ ہے بھوکے کو کھانا کھلانا اور تیسرا فرمایا کہ جو بے لباس ہیں ان کو لباس فراہم کرنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول حضرت علی کررم اللہ و جہوالکریم نے سنا تو فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سچ فرمایا اور مجھ کو دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ تین مرغوب چیزیں ہیں تین مرغوب اعمال ہیں سبحان اللہ فرمایا گرمی میں روزہ رکھنا اللہ اکبر گرمی گرمیوں کے دنوں میں روزہ رکھنا ہم تو بولتے ہیں کہ بھئی روزہ آئے تو تھندہ تھندہ میں آئے یعنی سردی کے موسم میں آ جائے اوہ اس دفعہ تو گرمی کے اندر موسم اس گرمی کے موسم میں روزہ آ رہے اللہ اکبر سیدنا علی المرتضی شعر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ گرمیوں کے ایام میں روزہ رکھنا اللہ اکبر اللہ کی راہ میں سبحان اللہ اللہ کی راہ میں لڑتے رہنا اور اسی طریقے سے مہمان کی خدمت کرنا مہمان کی خدمت کرنا فرمایا گرمی میں جب بہت زیادہ پسند ہے آج ہمارے ہاں کوئی مہمان آ جائیں تو یقین جانیے ہمیں اس طرف بھی غور کرنا ہوگا ہماری کیا کیفیت ہوتی ہر شخص اپنے بارے میں بخوبی جانتا ہے بخوبی واقف ہے